بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا خیر و آفیت سے رکھیں حضرت حسقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرتناک انتہائی نصیت آموز واقعہ ہے جس کو خداون قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے حضرت حسقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہے جو نبوت پر سرفراس کیے گئے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حسقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی شہر میں تاؤن کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھک کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر غیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکیں اور ان مردوں کی لاشی کھلے میدان میں بغیر کفن کے آٹھ دن تک پڑی رہی اور سرنے لگی بے حد بدبو پھیل گئی پورے جنگل میں بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پھیل گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاش درندوں سے محبوظ رہے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسکیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فروانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میرے قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بلکل اکیلہ رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توہید کا اعلان کرتی تھی اور تیری قبریائی کا خدبہ پڑتی تھی آپ بڑے دل سوس کے ساتھ یہ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتریں اے حسکیل علیہ السلام آپ ان بکری ہوئے ہڈیوں سے فرما دیجئے اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکھٹا ہو جاؤں یہ سن کر بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے میں بن گئیں پھر یہ وحی آئی کہ اے حسکیل اب فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے دھانچوں پر گوشت پوشت چڑ گئے پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اے حسکیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشے دم و زن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی کہ سبحانہ اللہم و بہم دکھا لا الہ الا انتا پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی ہیں اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا اور قبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی میلہ پر ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بکرہ میں خداون قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بشک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں بنی اسرائیل کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا لہذا موت سے بھاگنا بلکل ہی بیکار ہے اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہیں وہ اپنے وقت پر آئیں گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آسکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئیں گی لہذا بندوں کو لازم ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر سابر و شاکر رہے اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان رن پڑے اتوینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے اور یہ یقین رکھے کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں اور جب میری موت آ جائیں گی تو میں کچھ بھی کروں کہیں بھی چلا جاؤں بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہا میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ